السلام علیکم ویورز میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چلے پر خوش آمدید کہتی ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں کھڑی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم صبح کو جس طرح کا ناشتہ کرتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ یہ تو شیئر کرنا بھولی گئے کہ یہاں پہ ہمارے گھر میں ویڈیو شروع کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ نیچے مارکیٹ ہے اور وہاں پہ ویلڈنگ کی شاپس بنی ہوئی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے جب بھی میں ویڈیو شروع کرتی ہوں تو ایک بات کو مجھے بہت بار کہنا پڑتا ہے کیونکہ پیچھے شور ہو رہا ہوتا ہے اور ڈسٹورشن بہت زیادہ آتی ہے اس وجہ سے پھر بات کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے تو بار بار مجھے روپیٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت لیند تھی کام ہو جاتا ہے اس ٹائم بھی آپ لوگوں کو پیچھے شور کی آواز آ رہی ہوگی آر ٹائم یہ ان کے گرینڈر چلتے رہتے ہیں اور شور ہوتا رہتے ہیں یہاں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے تب کو رہنا پڑتا ہے میں نے اس تو کرنا ہی پڑتا ہے نا اسی لیے بس میں بھی آپ لوگوں کے لیے اتنی مہیند کرتی ہوں دیکھیں نا کتنی پال مجھے ویڈیو شوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اندر کوئی شور وغیرہ نہ ہو ہر چیز کے لیے میں اتنی مہیند کرتی ہوں تو پھر آپ لوگوں کا کام ہے نا کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو اس کے لیے آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا ناشتے کے لیے سب سے پہلے میں روٹی بناوں گی اس کے لیے میں نے رات کو ہی آٹا گون کے فریج میں رکھا ہوتا ہے تاکہ اگر انسان لیٹ بھی ہو جائے تو جلدی سے آٹا نکال کے بندہ روٹی بنا لیتا ہے اور بس اسی لیے میں رات کو ہی گون کے رکھ لیتی ہوں جب بھی پہلے والا آٹا ختم ہوتا ہے تو میں اور گون کے رکھ لیتی ہوں تاکہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جلدی جلدی میں اگر پکانے پڑے تو انسان جلدی سے وہ کر لیتا ہے کام نارمال روٹین میں ہم زیادہ تر سادہ روٹی ہی کھاتے ہیں پراتھا تب بھی بنتا ہے جب بہت زیادہ دیل کر رہا ہو یا کسی سادن کے ساتھ سپیشلی ہم نے بنانا ہو تو تب بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ گوبی وغیرہ بنی ہو یا سردیوں میں ملی والا پراتھا اس طرح کوئی سادن وغیرہ ڈال کے بنانا ہو تو پھر زیادہ تر ہم بناتے ہیں پراتھے وغیرہ اور سردیوں میں تو اکثر وقت ویسے نارمال روٹین میں بھی بنتے رہتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں تو پراتھے اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں پراتھے زیادہ کھانے سے تو بہت زیادہ پرابلمز ہونے لگ جاتے ہیں کبھی میدے میں اور کبھی فیس کی اوپر ایکنی وغیرہ بننے لگ جاتے ہیں اور صحت کا راز بھی اسی میں ہے کہ چکنائی سے بچا جائیں اور سادہ غزائی کھائی جائیں تو بس کچھ صحت کے لیے اور کچھ حصمیں ہگائی کی وجہ سے ہی انسان کو سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے سارے پیڑے بنا رہی ہیں اور اب میں آٹے کو دوبارہ سے فریج میں رکھ دوں گی اسی طرح سے میں کرتی ہوں جب بھی آٹا بچ جاتا ہے تو اس کو پھر سے فریج میں رکھ دیتی ہوں دوبارہ سے روٹی بنانے کے لیے اور یہ میں نے طوے کو اوپر رکھ دی ہے اور میں نے نیچے آگ جلا دی ہے میں پہلے سے ہی طوے کو اوپر رکھ کے آگ جلا دیتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے گرم ہو جائے اگر ہمارا طواہ اچھے سے گرم نہیں ہو تو پھر ہماری روٹی جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی ہے اگر ہم جلدی سے اس کو اوپر ڈال دیتی ہیں جب تک طواہ اچھے سے گرم نہ ہوا ہو تو ہماری روٹی جو ہے وہ ساتھ چپک جاتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ روٹی اوپر ڈالتی ہیں اور فرسٹ والی جو روٹی ہے وہ آپ کی ساتھ چھپک جاتی ہے جلدی اترتی نہیں ہے تو پھر آپ نے بھی یہی ٹرائی کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی روٹی بنانے لگنا ہے اڈوانس میں نیچے اس کے فلیم کون کر دینا ہے تاکہ آپ کے روٹی بیل دیں تاکہ یا اگر آپ نہیں بھی بیلتے ہیں تو جب تک آپ روٹی پکائیں تو آپ کا جو دو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر کبھی بھی آپ کی روٹی جو ہے وہ دوے کے ساتھ نہیں چھپکے گی اور اچھے سے بن جائے گی بلکل ایسے ہی جیسے میری روٹی بلکل بھی دوے کے ساتھ نہیں چھپکی ہے میں نے اس کو پلٹا ہے تو وہ ایزی سے پلٹی گئی ہے میرے سے اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے سینک لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے ہی نورمل روٹین میں میں نے بنانی ہوتی ہیں روٹیاں یہ ہی میری روٹین ہے صبح کی ناشتے کی اور کبھی کبھی کچھ سپیشل بنانا ہوتا ہے ناشتے میں تو بس پھر وہ کر لیتے ہیں ہم نے سادہ سا ناشتہ کرنا ہوتا ہے کچھ خاص نہیں ہوتا ہے تو بس یہ ہی ہماری روٹین ہے یہ میں روٹی کو فریڈ کری ہوں اور جیسے ہی ابھی تو میں آپ کو فیلحال ایک روٹی کا بتا رہی ہوں تو میں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک روٹی میں نے اوپر ڈال کے جلدی سے دوسری پیل لینی ہوتی ہے کیونکہ فریڈ والا آٹا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے فریڈ میں پڑا ہونے کی وجہ سے اور پھر اس سے جلدی روٹی نہیں بنتی ہے اس لئے مجھے بیل نہیں بنتی ہے ویسے بھی مجھے روٹیاں بنانی آتی ہیں لیکن پھر میں اسی وجہ سے کہ ٹھنڈا آٹا ہونے کی وجہ سے پہلے سے بیل لیتی ہوں تاکہ روٹی اچھے بن سکے یہ بھی روٹیاں بھی اتنی اچھے نہیں بنی ہے کھانے سے ہمارا پیڑ تو ٹھنڈا میڈا نہیں ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے نیکسٹ روٹی بھیل ہی ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں جلدی جلدی کس طرح سے ساری روٹیاں بھیل کے اور جلدی جلدی اپنے کام کو فینش کرتی ہوں اپنے نیکسٹ روٹی بھیل ہی ہے اس کو میں اوپر ڈالوں گی اور اس کو اوپر ڈال کے میں جلدی سے اگری روٹی کو بھیل لیں لگ جاؤں گی جب تک یہ پکے گی تو میری اگری روٹی بھی ریڈی ہوگی اسی طرح سے جلدی سے کام بھی نیش ہو جاتا ہے جو لڑکیاں نیو کام کرنا سیکھ رہی ہیں سٹارٹ کر رہی ہیں یا مدرز ہوتی ہیں گھر میں جنہوں نے سات اور کام بھی کرنا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ہمیں اپنی ہر چیز کو منیج کرنا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ایک کو اٹھا لیا ہے دوسری کو اوپر ڈال دیا ہے تک کہ وہ بھی پک جائے اور وہ بھی میری کمپلیٹ ہو جی روٹی ایسے ہی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آج کل آپ کو بتائیں ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہمارے ملک میں بھڑ گئی ہے کہ کسی کو کسی چیز کی سمجھنی آ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور سپیشلی کھانے والی چیزیں اگر بازار میں لینے کیلئے جائیں تو ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ ہمیں حفظان سیر کی اصول جو ہیں وہ اچھی طرح ریوائز کروا دئیے گئے ہیں لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کم کھائیں ہیں جہاں ایک روٹی کھاتے ہیں آدھی کھا لیں لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہیں انہوں نے تو عیاشیاں کرنی کرنی ہے سارے جو اصول ہیں وہ ہمارے لیے ہیں یہ دیکھیں میری روٹی دوسری بھی بن گیا اسی طرح سے میں نے اپنی ساری روٹیاں کمپلیٹ کر لینی ہے اب میں اپنے سالن کو گرم کر لوں گی یہ روٹیاں میری کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ رات کو ہی میں نے سالن بنا کے رکھ لیا تھا ہم ناشتے میں یہ رات والا سالن ہی یوز کرتے ہیں کوئی زیادہ ششکے ششکے نہیں ہیں وہ ہی ہم سیمپل سا ناشتہ کرتے ہیں جو رات کو بڑتا ہے وہ ہی صبح کو کھا لیتے ہیں رات کو میں نے اربی بنائی ہوئی تھی تو وہ ہی اب میں نے گرم کر لینا ہے وہ ہم نے ناشتے میں کھا لینا ہے سیمپلی اور میری ہنڈی گرم ہو چکی ہے اور اب میں اس کو سرف کرتی ہوں پلیک میں ڈالوں گی اور پھر ہم اس سے ناشتہ کر لیں گے چھو ٹائم میں نے پہلے سے بھی چھا لی تھی اب میں اوپر پانی رکھ رہی ہوں اور روٹی رکھوں گی اور ساتھ میں میں نے اچار بھی لیا ہے وہ میں رکھوں گی اور ہم ناشتہ کر لیں گے جلدی سے جی تو جناب ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اب میں برطن اٹھا لوں گی ہمارا ناشتہ تقریبا ہو چکا ہے اب صرف چائے رہی ہے اب میں جلدی سے چائے بنا لوں گی کیونکہ سب نے کرم کرم چائے بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ رات کو ہم نے دودھ مگوا لیا تھا رات کو ہی دودھ آ جاتا ہوتا ہے کیونکہ سب کو پھر جانا مشکل ہوتا ہے تو اب میں دودھ کو ڈال دوں گی دیکچی میں اور جلدی سے چائے بنا لوں گی دودھ کو دیکچی میں ڈالنے کے بعد پہلے میں ویسے ہی خالدی اس کو بوائل دلواتی ہوتی ہوں اس کے بعد میں اس میں پتی بغیرہ باقی جو چیزیں اٹ کرنی ہو وہ اٹ کرنی ہوتی ہیں اور پھر میں چائے بناتی ہوں چلے بھی ہم جلدی سے اپنے دودھ کو بوائل کرتے ہیں یہ میں نے شاپرکو کیوں کہ فریج میں رکھا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں برف جم گئی تھی اس لیے دودھ نکالنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا یہ دیکھیں ویورز میں نے دودھ کو بوائل دلوایا تو دودھ ہمارا خراب ہو چکا ہے اس لیے ہماری چائے بیچ میں ہی رہ گیا ہے اور ہمارے ناشتے کا مزہ ہی خراب ہو چکا ہے تو اب ہم نیا دودھ مگوائیں گے جی تو ویورز ہمارا ناشتہ تو بیچ میں ہی سکپ ہو چکا ہے اب میں دودھ مگواتی ہوں آپ اپنا بہت سا خیار رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے پان